اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ اور میں ویلکم کرتی ہوں ایک نئے ویلوگ میں اور بہت ہی مزے کا ویلوگ ہوگا انشاءاللہ آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کوئی بھی چیز مس نہیں کرنی ہے اور بڑی مزے مزے کی چیزیں اور باتیں ہم کریں گے تو جی یہ میں آئی تھی پوسٹ آفیس کل سے بچوں کا سکول سٹارٹ ہو رہا ہے کل بھی دیفنیٹلی میں ویلوگ ضرور ضرور اپلوڈ کروں گے اپنے پورے دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ آپ نے اس کو دیکھنا بلکل نہیں بھولنا ہے بلکل مسمت کیجئے گا تو یہ جی پری سکول شاپنگ کا ایک ویڈیو ہے چھوٹی سی بچوں کو میں شاپنگ پر لے کر گئی تھی ان کو چاہیے تھے شوز اور کپڑے کیونکہ یونی فرم نہیں ہے یہ لوگ پبلک سکول میں جاتے ہیں تو دیفنیٹلی پھر ان کو گھر کے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے کہ چلو جی چل رہے ہیں شاپنگ کرنے تو میں ان کو لے آئی تھی اور اب تو امریکہ میں بھی کافی مہنگائی ہو چکی یہ کافی سارا جو ہے نا پرائس میں نے دیکھا ہے اب ڈاؤن ہوئے میں پہلے کافی سستی چیزیں مل جاتی تھی لیکن سیل میں ہوتی تھی یہ وہ لیکن اب اتنا زیادہ کچھ خاص ہے نہیں تو جوتے دیکھ رہے تھے تو ہم بھی سا سا دیکھ رہے تھے جوتے میں نے کہا چلو جی سکولوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پبلک سکولز میں یونیفورم نہیں ہے آپ گھر کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سرکاری سکول میں ہیں گورنمنٹ کے سکول میں یا پرائیوٹ ہیں جہاں بھی ہیں آپ کے یونیفورم ہوتا ہے پروپر ڈریس کوڈ ہوتا ہے آپ کے کالے بوٹ اور بچیوں کے ڈیفرنٹ کپڑے بچیوں کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بڑے سلیکے سے بچے بنے ہوئے اور یہ وہ امریکہ کے اندر بلکل ہی اپسٹ ہے یہاں آپ گھر کے کپڑے پہن کے جا رہے ہوتے ہیں بچوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں مطلب آپ گھر کے کروکس پہن کے جاتے ہیں بچے یہاں کافی سارے سکول میں اور پھر بچیاں جو آتی ہیں سکولوں میں بال کھولے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نے میک اپ بھی کیا ہوتا ہے اور یہ وہ اب اگر کوئی میری ویڈیو یہ دیکھ کے تو پلیز یہ مت کہیے گا کہ جی ایسا تو نہیں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کیونکہ میرے بچے پڑھیں میں ان کو دیکھتے ہوں یہ پورے امریکہ کا یہی سسٹم ہے آپ کسی بھی سٹیٹ کے سکول میں چلے جائیں یہاں ان کا صحیح نظام ہے یہاں بچوں کو نیل کلر لگانے سے جو نیل پالش ہوتی ہے کوئی ٹیچر منع نہیں کرتی ہے اور آپ ایسے ہی آتے ہیں آپ بال کھل کے جائیں سکول میں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا آپ چھوٹی سی نکر پہن کے جا رہے ہیں سکول میں شورٹ پہن کے جا رہے ہیں آپ کو کوئی نہیں روکے گا گرمیوں میں کیونکہ ان کا ڈریس کورڈ ہے یا آپ گروکس پہن کے جا رہے ہیں یا گھر کی چپل پہن کے جا رہے ہیں تو آپ کوئی نہیں کچھ کہے گا کیونکہ میرے بچے پڑھتے ہیں تو اس لیے یہ تجربہ مجھے تو بہت ہی عجیب لگا تو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ہم تو ایسے ہی سسٹم سکول سسٹم میں ہماری تو براؤٹ اپ ہے کہ پروپر یونی فارم ہو پولش کالے جوتے ہو اور جو پٹی ہم لوگ گلے میں ڈالتے تھے سیش چیز سے بولتے تھے وہ اس کا بھی ایک اپنا ہی ہوتا تھا سکول کے یونی فارم کا اگریس ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ضروری بھی ہے بچے لا شہوری طور پر ڈسپلینڈ ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو فیلنگ آنے چاہیے کہ وہ ایک تعلیم دارے میں جا رہے ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں اور پھر پتہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے جیسے ہر جگہ کا تو سکول کا بھی ہونا چاہیے یہاں بھی پتہ نہیں ایسا کیوں سسٹم اور یہی وجہ ہے میں نے نوٹس بھی کیا کہ یہاں بچوں کے اندر استادوں کے حوالے سے وہ لحاظ اور وہ تمیز نہیں ہے جیسے ہمارے ملکوں میں ہے ہم تو جو ٹیچر کلاس کے باہر سے گزرتی تھی تو ہماری جان نکل جاتی تھی اور یہاں تو بچے ان کے نام لے کے میسیس سو مطلب جو بھی ان کے نام میں وہ لے کے کوئی ٹیچر میس میڈم کوئی کچھ نہیں کہتا ہے تو یہاں پہ تو ایسا رواج ہے تو یہ تو ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بچوں کو کتابیں اور کافیوں کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے جو ہمارے بیک پیک ہوتے ہیں سکول کے جو بیگز ہوتے ہیں جو بستے ہوتے ہیں اس میں اس قدر بوجھ ہوتا ہے کتابیں ایک کافی ہیں ایک ہوم ورک کی کافی ایک کلاس ورک کی کافی اور پھر ایک رف کافی اور ایک ریجسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا اتنی چیزیں ہمارے بیگ میں ہوتی تھی کہ جب ہم لوگ گھر آتے تھے تو کندھوں سے بیگ اتار کے لگتا تھا پتہ نہیں کتنے من کا بوجھ ہوتا رہا ہے لیکن یہاں بچوں کے سکول بیگ میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوتی ہے ان کا ایک ٹیک ہوم فولڈر ہوتا ہے جس کے اندر وہ سکول کا کام لکھتے ہوتی ہیں ٹیچرز مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے وہ والے فولڈر میں امپورٹن پیپر ورک ہوتا ہے جو گھر لے کر آتے ہیں اس کو سائن کرنا ہوتا ہے پیرنس نے اس کے علاوہ ان کی ایک ڈائری ٹائپ چیز ہوتی ہے جس کے اندر ان کا ہوم ورک لکھا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ نہیں دیکھا پھر بچوں کے لوکرز ہوتے ہیں جس میں ان کی کارپیاں کتابیں رکھ دیتے ہیں وہ لوگ آجا کتابیں اے سچ میں نے یہاں پہ کوئی نہیں دیکھی ہے امریکہ میں زیادہ تر پڑھائی جو ہے وہ سکول والے ہی کتابیں پروائیڈ کرتے ہیں یا پھر جو آن لائن مٹیریل ہوتا ہے اس کے ذریعے پڑھاتے ہیں تو یہ ایڈیفرنس ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو وہ ہوتی ہیں سٹیشنیری کی چیزیں وہ یہ پیش سال کے شروع میں منگا لیتے ہیں اور بچے جو ہے اپنے ڈسک کے اندر رکھ لیتے ہیں فیفت گریب تک اور جب آپ بڑی کلاس میں جاتے ہیں جب آپ میڈل سکول میں جاتے ہیں پھر آپ کو لوکر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس لوکر کے اندر آپ کو اپنی کتابیں اور اپنی نوٹ بکس کاپیز جو ہوتی ہیں وہ رکھنی ہوتی ہیں سٹیشنیری کا سمان اس کے علاوہ یہ ہے کہ میڈل سکول میں آپ کو کوئی بھی الیکٹرونک اللاؤں نہیں الیکٹرونک سے میری مراد ہے فون یا پھر آپ کی سمارٹ وچ کیونکہ میری بیٹی ابھی سکس گریڈ میں گئی ہے ہم لوگ گئے تھے ان کے سکول پیرنٹ ٹیچر کانفرنس میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اگر بچے لے کر آئیں گے بھی تو انہوں نے اس کو ایک پاؤچ دیا ہے جو لوک ہو جائے گا اس کے اندر اس کا فون اور وچ رکھ کے اور چھٹی کے ٹائم پہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو انلوک کر کے دے گی تو اس لئے ہم نے ریسائٹ کیا ہے کہ اب یہ سکول میں فون یا وچ نہیں پہن کے جائے گی اس لئے کیونکہ جب استعمال ہی نہیں کرنا تو آپ گھر رکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کیس آف امرجنسی آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہر کلاس روم کے اندر فون ہے تو جو سٹوڈنٹس ہیں دیکن یوز تا فون آفر آسکنگ دے پرمیشن فرم دیئر ٹیچر تو اپنے آپ استاد سے پوچھ لیں استانی سے پوچھ لیں ٹیچر سے اور وہ آپ کو آلاؤ کرتی ہے تو آپ وہ فون یوز کر لیں ان کیس اگر آپ کو واقعی میں یوز کرنا ہے باقی ہے کہ یہاں سکولوں میں صفائی کا بہت زیادہ انتظام ہے بہت زیادہ انتظام ہے یعنی کہ سکول تو سکول لگ ہی نہیں رہے ہوتے جو سچی سی باتیں وہ بہت صاف ستھرے کلور فل اور ایسے کلاسیں سجائی ہوتی ہیں اور سارا کچھ کیا ہوتا ہے اور اندر اتنی زیادہ میڈیا اور ان کا جو ہے تیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہے کہ ہمارے سکولوں میں تو بہت کم ہوگا بھی ہوگا پڑے سکولوں میں لیکن سرکاری سکولوں میں تو میرا نہیں خیال ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ سردیوں میں یہاں فلی ہیٹڈ سکول ہوتے ہیں ہیٹ چل رہی ہوتی ہے باہر جب منفی بیس ٹکری سینٹی گریٹ بھی اندر بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں جو سینٹرل ہیٹنگ ہوتی ہے تو گرم ہوتا ہے گرمیوں میں بہت تھنڈا ایسی چل رہے ہوتے ہیں بچوں کو وہ بلکل فیلنگ ہی نہیں آتی ہے گھر کی طرح کئی بلکل ہوتا ہے مطلب اتنا زبردست لیکن ہمارے ملک میں یاد ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب ہم لوگ سکول جاتے تھے صبح کے ٹائم تو بہت تھنڈ ہوتی اور پھر جو ہے نا مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی ہمارا جو سکول تھا نا اس کی کلاس میں ہیٹر انہوں نے دیوار پہ لگائے ہوتا لوہی کے سٹینٹ بنا گئے مجھے نہیں پتا کیوں لگایا تھا اس کو مو دیکھ دیکھ کے سیکو دے والکی کرو کوئی سمجھ نہیں گئی بھائی نیچے رکھ دو خدا کے بندوں کو گھر سے ماچس لا کے جلالے وہ وہاں چبا رہے تھے چڑھا یا سی وہ ماچس بھی لے جا کے ہمارے ہاتھ نہیں تھے جاتے تو وہ ہیٹر جیسے لگے تھے برینڈ نیو کنچے ویسی پڑے رہتے تھے ہیٹر نے استعمال نہیں تو ہوتا ہم کامتے کم پاتے جو ہے نا ڈھیٹوں کی طرح گھر آ جاتے تھے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے کم سے کم اگر آپ اب تو پاکستان کے حالات ایسے ہو رہے اللہ تعالی فضل فرمائے کہ گھروں میں گیس کی اتنی کمی ہے تو سکول اکول جو میں کہاں سے دیں گے لیکن بہراد یہ ایک ڈیفرنس ہے شاید اسی وجہ سے ہم لوگ تیسری دنیا کے ممالک کہلاتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ ایڈوانس ملک کہلاتے ہیں اور امدیکہ کا تو ویسے بھی شمار دنیا کے بڑے ممالک میں ہوتا ہے اور ایسا ہی مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ یہاں کی جو ٹیچرز ہیں ان کا جو میں نے ڈیفرنس دیکھا ہمارے پاکستان میں ٹیچرز جو ہے نا ان کا رویہ تھوڑا سا پیرنس کے حوالے سے بھی میں کہوں گی تھوڑا سا نا بڑا روپ سے بات کرتی ہیں سختی سے اور ایسے روڈ ہو کے معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کری کچھ ریچرز کا یہ مزاج ہوتا ہے لیکن امریکہ میں اس بات کا میک شور کیا جاتا ہے کہ ٹیچرز پیرنس کے ساتھ پوری جتنے بھی ریاستے ان میں کسی ایک میں پر میں نے نہیں دیکھا نہ سنا ہے مجھے نہیں مانو ہم جب بھی سکول جاتے ہیں ٹیچرز ایسے مل رہی ہوتی ہیں اتنی عزت اور احترام اور محبت کے ساتھ ایک اور بات جو بڑی مزیدار مجھے لگی یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک خاص پوسٹ ہوتی ہے جو پرنسپل کے کمرے کے بار وہ ہوتی ہیں اممہ جی جو ہوتی ہیں آنٹی کہہ لیں اممہ جی کہہ لیں مطلب آپ سمجھیں کہ آپ ان سے پوچھے بغیر پرنسپل تک آپ کی ریچ ہی نہیں ہے آپ جائے نہیں سکتے آپ آفیس میں نہیں گھس سکتے مطلب اس قدر وہ ان کا پروٹوکول پرنسپل کے کمرے کا ہوتا ہے کہ کوئی پاس سے نہیں پھٹک سکتا اور ایسے وہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں کے پرنسپل بھی بہت زیادہ سکولوں میں فرنڈلی ہوتی ہیں اور جو بھی ان کے ہیں آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان سے ملنا چاہ رہے ہوتے تو آپ کو کوئی باہر بیٹھ بیٹھ کے گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑا ہوتا یا آپ ڈری سے ہمیں ہوئے نہیں ہوتے ایسا کوئی سی نہیں ہوتا مطلب جو بھی ہے یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے دل دکھتا بھی ہے اور پھر انسان چپ ہو جاتا ہے کہ جو بھی اپنا وطن ہے اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پہ بھی اپنا فضل و کرم کرے اور اس میں بہت ساری برکت اور رحمتیں نازل کریں خیر دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ تب تک اپنا خیار رکھیے گا دعا ہمیں یاد رکھیے گا اور کمنٹ بیکس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا میں نے جو کوئی بات ہے کہ اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے ٹھیک ہے اور ضروری نہیں آپ میری باتوں سے اتفاق کریں لیکن آپ کی رائے کا انتظار ضرور رہے گا پھر ملیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ